ڈاکٹر فردوز عاشق عبان صاحبہ وقفے سے پہلے ربینہ خالص صاحبہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کون سا کرکٹ کا میچ ہے جس میں جو آپوزیشن کی ٹیم ہے وہ باؤنڈری سے باہر ہے اور حکومت کی ٹیم جو ہے وہ وکٹ پہ کھیل رہی ہے اور چوکے چکے بھی لگا رہی ہے دیکھیں ربینہ کو شاید یہ اتفاق نہیں ہوا کبھی کرکٹ کی گراؤنڈ میں آنے کا یا کسی میچ میں پارٹسپیٹ کرنے کا کیونکہ سینیٹر جو ہوتا ہے وہ میچ کھیلے بغیر ہی سینیٹر میں پہنچ جاتا ہے تو جو وام کی پیچھ پہ کھیلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میچ میں وقفہ ہوتا ہے اور ٹیم کنسلٹیشن ہوتی ہے اور ٹیم سر جوڑ کے اپنی سٹریٹیجی کو ری پلین ری ڈیفائن کرتی ہے اور جب اوورز اور رنز کا بیلنس کرنے کے لیے کپتان جو ہے اپنے کھلاریوں کو چارج آپ کرتا ہے اور اپنی حکمت عملی کو بدل لیتا ہے اچھا ایک سوال ہے اب ایک سوال ہے ایک ایک زمنی سوال آپ نے جو بات کیا فالو اوپ کوسچن اگر سینیٹر جو ہے وہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہوتا تو یہ سینیٹر کے الیکشن کے لیے آپ چاہ رہے ہیں شو آف ہینڈ سے الیکشن ہو اور آپ نے آج صدارتی ریفرنس دائر کر دیا ہے آرٹیکل وان ایٹی سکس کے تحت تو اس کا مطلب ہے سینیٹر کی تو بڑی اہمیت ہے جی جی بالکل ہے اور یہ وفاق کا ایک ایسی کہلیں اکائیوں کو کٹھا کرنے کا فورم ہے اور یہ سپیریئر ہاؤس ہے اور اس کا تقدس اور حرمت ہر حال میں ہم بحال رکھیں گے لیکن میں میر صاحب جو بات کی ربینہ نے کہ رش میں فس گئے فرط اللہ بابر صاحب اصل میں پیپس پارٹی خود جو ہے اپنے بیانیے میں فس گئی ہے اور اس وقت زرداری صاحب جو ہے وہ سینیٹ سے پہلے اسطیفے دینے کے موڑ میں نہیں اور پیپس پارٹی کے تاج صاحب کی طرف سے ہی الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ زیمنی الیکشن کرائے جائیں یہ دورہ میار دورے روئیے اور یہ کال فیل کا تضاد جو ہے میں سمجھ رہی ہوں کہ ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کیونکہ پیپس پارٹی کسی صورت بھی اسطیفوں کے عمل میں حصہ دار نہیں بنے گی اور مولانا اور مریم بی بی الٹی میٹری یہ اسی طرح پیپس پارٹی رش میں فسی نظر آئے گی اور ان کے سٹیجوں پہ سطیفوں پہ بات ہوگی سینٹ کے الیکشن اور لانگ مارچ جو ہے اس کا بیانیاں دب جائے گا کہاں تاکہ عمران خان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں دیکھئے سینٹ کے الیکشن میں آپ پوزیشن کا رول بہت اہم ہے شو آف ہینڈ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے ہمارا جو ایک قائنی کردار تھا ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا اور آئینی اور قانونی طریقے سے کھٹکایا وہ رہنمائی سپریم کورٹ اس حوالے سے جو بھی ہمیں دے گی اس پہ ہم منوان عمل کریں گے لیکن تیرا کیا بنے گا کالیا یہ آپ پوچھیں ان سے کہ اگر یہ ماشاءاللہ اپوزیشن کا جو اس وقت ہے ڈاک صاحب سے پوچھیں کہ مریم بی بی جو ہے میں خود پوچھ لیتا ہوں میں ڈاک صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس میں بات میں آتا ہوں پہلے مریم ایکشن میں آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اچھا میں پہلے یہ سوال پوچھیں کہ زیمنی الیکشن ایک طرف ستیب ہے ایک طرف الیکشن جا رہے ہیں جا رہے ہیں